السلام علیکم کاسگر بھائیو میں ہوں آپ کا دوست شازے برشاد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس کے ایک اہم مسئلے کے حوالے تھے جو کہ کپاس کے پتوں کا لال ہونا ہے گزشتہ چند افتوں میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ آپ کی جو کپاس کے پتے ہیں وہ لال ہونا شروع ہو گئے ہوں گے اور بعد میں پودا جو ہے وہ مرجا رہا ہوگا تو اس حوالے سے کافی کاسگر خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کیا اس سے ہماری کی پیداوار پر فرق پڑتا ہے اگر فرق پڑتا ہے تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں اس حوالے سے آج آپ کو اس مختصر ویڈیو میں آپ کو پورا کا پورا سمجھا دوں گا کہ اس حوالے سے ہماری جو ریسرچ ہے ہماری جو تحقیق ہے وہ کیا کہتی ہے اگر میں بات کروں ہمارے کچھ سوشل ویڈیا پر دوست ہیں یوٹیوب پر بھی دوست ہیں فیس بک پر بھی ہیں جو کہ اس بیماری کے حوالے سے مختلف چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جن کی اگر میں تھوڑی سی بات بتاؤں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کپاس کے جو پتے لال ہو رہے ہیں اس میں مسئلہ ہے جی گزائی انصر کی کمی ہے جی میگنیشم کی کمی ہے اس کی وجہ سے پتے لال ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب کپاس کے فصل کیونکہ زیادہ تر کاسٹکاروں نے گلائفوسیٹ ریزسٹنس پریٹیز لگائی ہیں تو جب ہم اس فصل کے اوپر بار بار گلائفوسیٹ اسمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی نتیجے میں پتے لال ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمارے ساؤتھ پنجاب میں یا جنوبی پنجاب میں جو بارشیں ہوئی ہیں تو بارشوں کی وجہ سے جو ہماری بارشیں ہیں وہ تیزابی بارشیں ہوئی ہیں مطلب ایسیڈ رین کیونکہ ہماری محول میں علودگی بہت زیادہ ہے اور وہ جب بارش ہوئی ہے تو وہ علودگی پانے کے ساتھ مکس ہو کے تیزاب بن گئی اور وہ جب تیزاب ہماری فصل کے اوپر گرا تو اس کی وجہ سے پتے لال ہو چکے ہیں مطلب مختلف لوگوں نے اس کے مختلف رائے دی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری فصل میں ایک بیماری ہوتی ہے فوزیریم ویلٹ جسے آپ کہتے ہیں جس میں کپاس کے پتوں کا مرجاؤ ہے اس کے نتیجے میں ہماری جو کپاس کے پتے ہیں وہ لال ہو چکے ہیں تو اب اتنی ساری سجیشن اتنی ساری لوگوں کے انپوٹس کے بعد ابھی بھی کاس کر کنفیوز ہیں کہ آیا کہ یہ مین مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس سوالے سے میں یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں اور آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کپاس کے پتوں میں آخر جو لال ہوا ہے یہ مسئلہ کیا ہے یہ بیماری کیا ہے اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کاس کر بھائیو یہ جو کافی علاقوں میں جب بارشیں ہوئیں کافی عرصہ پہلے موسم کافی گرم تھا مطلب پچھلا جو آپ کا مہینے گزرے ہیں وہ بہت زیادہ گرم موسم گزرا ہے اور گرم موسم کی وجہ سے کپاس کے فصل ویسے بھی کافی سٹریس میں تھی اور اس کے بعد جب ایک خاص عرصے تک گرم موسم رہتا ہے اس کے بعد جب بارشیں ہوتی ہیں اور دبا کے بارشیں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے وجہ سے پودہ پہ ایک سٹریس پڑتا ہے اور پودہ جو ہے اس میں اپنے پتوں کو لال کر دیتا ہے اور ایک بیماری کا نام لوں گا جو کہ ریڈ ویلٹ یا برونز ویلٹ کے نام سے کافی جانی جاتی ہے لیکن ہمارے علاقوں میں اس کا مسئلہ اس سال کافی زیادہ نظر آیا ہے پچھلے سال بھی پتوں کا رنگ جو ہے وہ لال ہوا تھا مگر وہ اتنے زیادہ لمبے اتنے بڑے لیول پہ نہیں ہوا تھا لیکن اس سال یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے تو بیسیکلی یہ جو برونز ویلٹ ہوتی ہے یا ریڈ ویلٹ ہوتی ہے یہ کس طرح جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں اپینینز دے رہے ہیں کہ جناب یہ والی بیماری ہو سکتی ہے یہ والی بیماری ہو سکتی ہے ان بیماریوں سے کیسے مختلف ہے اب وہ باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دوں گا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں مگنیشم کی کمی کے حوالے سے تو مگنیشم ایک غزائی انسر ہے جب آپ کے پودے میں مگنیشم کی کمی ہو جاتی ہے تو پودے کے جو پتے ہیں وہ لال ہو جاتے ہیں یاد رکھئے گا مگنیشم کی کمی میں ہمیشہ نیچے والے جو پتے ہیں جو آپ کے اولڈر لیوز یا جنہیں آپ پرانے پتے کہتے ہیں ان کا کلر لال ہوتا ہے اوپر والوں پتوں کا کلر لال مگنیشم کی وجہ سے نہیں ہوتا حالانکہ ہمارے جو کاسیر نے جو تصویریں بیجی ہیں اور جہاں ہم نے فیلڈ میں دیکھا اس میں اوپر والے پتے بھی لال ہو رہے تھے تو یہاں پر یہ لوجک ختم ہو جاتی ہے کہ یہ مگنیشم کی کمی نہیں ہے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ جناب ہم نے فصل کے اوپر بہت زیادہ گلائفوسیٹ کا استعمال کیا ہے گلائفوسیٹ کے استعمال کرنے کی وجہ سے پودوں میں یہ سٹریس آیا اور پتے لال ہو گئے لیکن کاسکر بھئیو کچھ ایسی بھی ورائیٹیز ہیں جو کہ گلائفوسیٹ ریجسنس نہیں تھی ان کے اندر بھی پتے جو ہیں وہ لال ہوئے ہیں تو یہ والی لوجک بھی وہاں پر کام نہیں کرتی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب جب پودوں میں ورٹی سیلیم ویلٹ کی بیماری آتی ہے مطلب پودوں کا جب مرجاؤ ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے اگر میں اس کی بات کروں جب بھی پودوں کے اوپر ورٹی سیلیم یا فوزیریم ویلٹ کی بات کی جائے جب فوزیریم ویلٹ یا ورٹی سیلیم ویلٹ کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں پودے کے جو تنہ ہوتا ہے تنے کے اندر جو نالیاں ہوتی ہیں جو کہ زمین سے پانی کو لے کر اوپر لے کے جا رہی ہوتی ہیں زمین سے خوراک کو لے کر اوپر لے جا رہی ہوتی ہیں ان کی جو کیا نام ہے رنگ ہے وہ ہلکا بھورا یا کالا ہو جاتا ہے وہ سفید نہیں رہتا مگر جب ہم نے پودے کو کاٹ کے دیکھا تو پودے کے اندر جو نالیاں بلکل صحت مند تھیں اور ان کا کلر جی بے ملکہ کلر لیس تھیں بے رنگ تھیں اور بلکل صاف تھیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فوزیریم یا ورٹی سیلیم ویلٹ بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کا ماننا تھا جی بارشیں ہوئی ہیں بارشیں ہونے کے فوراں بعد پانی زمین میں کھاڑا رہا ہے اور پانی کے کھڑے رہنے کی وجہ سے جو نیچے والی جڑے ہیں وہ مر چکی ہیں مرنے کے بعد جو پودا زمین سے فوراک نہیں لے سکا اس کی وجہ سے بھی پودا ختم ڈیڈ ہو گیا ہے پودا مر جا گیا ہے لیکن جب ہم نے پودا زمین سے اکھاڑ کے دیکھا تو پودوں کی جڑے بلکل ٹھیک تھیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو پانی کی وجہ سے ہوتا تو نیچے گل سڑ چکی ہوتی جڑے ہیں اس میں مطلب کالک پڑ جیتی جڑے کالی ہو جاتی مگر ادھر جڑے بھی برکی صحت منتی ہیں تو یہ ساری چیزیں سائیڈ پہ کر کے جب ہم یہ دیکھتے ہیں برانز ویلٹ کی یا جسے آپ پتوں کا تامیدار جلساؤ کہہ لیں یا پتوں کا تامیدار مرجاؤ کہہ لیں یا جو پتے لال ہو کے مرجا جاتے ہیں اس کی علامات برانز ویلٹ یا جسے آپ ریڈ ویلٹ کہتے ہیں لال مرجاؤ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ ملتی ہیں کیونکہ ریڈ ویلٹ کے نتیجے میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ناپودوں کی جو زمین سے خراک لینے والی نالیاں ہیں ان کا کلر تبدیل نہیں ہوتا ریڈ ویلٹ آپ کے آپ اوپر والے پتوں پہ بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے نیچے والے پتوں پہ بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے تو مطلب جتنے بھی ہم نے چیزیں ساری ملائیں تو اس میں برانز ویلٹ یا ریڈ ویلٹ کافی نظر آئی اب بات کرتے ہیں اس بیماری کی چلو یہ تو کلیر ہو گیا کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو لوجک دی ہیں وہ کس طرح یہ بیماری ان بیماریوں سے ڈیفرنٹ ہے کہ جو ہماری کپاس کی فصل ہے وہ جو خراک بنا رہی ہوتی ہے وہ پتوں سے بنا رہی ہوتی ہے مطلب سورج کی لوشنی پتوں پر پڑتی ہے پتے بیسیکلی کیا نام ہے پودے کی سور پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ خراک جذب کر کے پودے میں دے رہی ہوتی ہیں جب پتوں کا رنگ لال ہو جاتا ہے تو پتے خراک نہیں بنا پاتے بیس اور آپ کی پودوں کی جو بڑھوتری ہے وہ رک جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پودا ختم ہو جاتا ہے اور کاسکار پریشان ہو کر مختلف کیمیکل وغیرہ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو کاسکار بھئیو اس کا سب سے بہتر حل مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے پودا بعض دفعہ ٹینڈے گرا دیتا ہے اور زیادہ تر جب پودا ٹینڈے اٹھاتا ہے تب جا کے یہ بیماری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے مطلب فروٹنگ سٹیج کے اوپر یہ بیماری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور پودا جب سٹریس میں آتا ہے تو پودا اپنے پھول گرا دیتا ہے پودا اپنا پھل گرا دیتا ہے اور پودے کی جو بڑھوتری ہے وہ رک جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس بیماری کے کنٹرول کے حوالے سے اگر ہم اس بیماری کے کنٹرول کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے پودوں کے اندر پانی کے اندر وارٹر سٹریس نہیں آنے دینا ٹھیک ہے آپ کے جو پودے ہیں ان پہ پانی کا سٹریس یا وارٹر سٹریس نہیں آنے دینا اگر پانی کی کم ہی ہو جاتی ہے تب بھی پودے کو نقصان پڑتا ہے پانی کی ذاتی ہوتی ہے تو تب بھی پودے کو نقصان پڑ رہا ہوتا ہے دوسرا آپ نے ایسی ورائٹیز استعمال کرنی ہے جو کہ کسی منظور شدہ ادارے سے ریجسٹرڈ ورائٹیز ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے اگر یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے پتے لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ پودوں کو سپورٹیو سرا بھی کہہ لیں مطلب آپ پودوں کو طاقت دینے کے لیے مختلف کراپ سپلیمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں ایزا بیان ہو گیا کوانٹس ایک سیجنٹا کا پروڈکٹ ہے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ افورٹ نہیں کر سکتے تو آپ 1% یوریا کے سلوشن کا بھی سپری کروا سکتے ہیں مطلب آپ 800 گرام یوریا لیتے ہیں اور اس کو 100 سے 120 لٹر پانی میں میکس کرتے ہیں اس کے باداپتوں کے سپری کر دیتے ہیں جو کہ ایزا کراپ سپلیمنٹ استعمال ہوتا ہے پودا اس سے طاقت پکڑتا ہے پودا ایک لیول پر آ جاتا ہے اگر آپ ایزا بیان یا دوتھرے جو کیمیکل پروڈکٹ ہیں جیسے گرو اپ ہے یا جو مایکرو نیوٹرنس آبیلیبل ہیں مارکیٹ میں اگر آپ وہ افورٹ نہیں کر سکتے تو یوریا کا 1% سلوشن ایک فیصد محلول جو ہوتا ہے وہ اس بیماری کو اس پودے کو سٹریس سے نکالنے کے لیے بہترین چیز ہے ابھی تک بھی کافی جو ریسرچر ہیں وہ اس بات پہ نہیں پہنچ پائے آیا کہ یہ بیماری کسی بیکٹیریا سے کسی جراسیم سے کسی فنگر سے یا یہ بیماری فیزیولوجیکل سٹریس ہے اس وجہ سے ہوتی ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر دو نوع وجوہات سے ہو سکتی ہے یہ بارشوں کا زیادہ ہونا یا پودوں پر کسی قسم کا سٹریس ہونا اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے دوترا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کھیتوں میں یہ بیماری پائی گئی تو وہاں پر ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہے وہ بھی کافی زیادہ پایا جاتا ہے تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کو ریکمنٹ کیا جا رہا ہوگا کہ آپ جس طرح کوپر اکسی کلرائیڈ کا مکسٹر یا کیزومائسین جو کہ ایک بیکٹیریا سائیڈ ہے کوپر اکسی کلرائیڈ بھی ایک جراسیم کش بھی ہے پھپندی کش بھی ہے اور ساتھ میں پودوں کی خورا کی خوراک کا انسر بھی ہے ملکہ کوپر جو ہے گزائی انسر بھی ہے نیوٹرینٹ بھی ہے تو اگر آپ کوپر اکسی کلرائیڈ فلڈ کروا دیتے ہیں تو زمین میں چاہے کوئی بھی فنگریس ہے کیونکہ کوپر اکسی کلرائیڈ ایک براؤڈ سپیکٹرم فنجی سائیڈ ہے تو اگر آپ اس کو فلڈ کروا دیتے ہیں تو آپ بڑا اچھا کنٹرول لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دوں اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس کے پتہ مروڑ ویرس کے والے سے تو آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جلے رہنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ